بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو کے پہلا قویشن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قونیت کیا تھی اب درست جواب ہے ابو عبداللہ نیکس پوچن ہے آپ رضی اللہ عنہ کا قریش کے کس قبیلے سے تعلق تھا درست جواب ہے آپشن سین یعنی آپشن سین بنو عدی سے نیکس پوچن ہے ہمارا پوچن نمبر تین آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس پوچھ سے جا کر ملتا ہے ٹھیک ہے تو درست جواب ہے اس کا آپشن الف آٹھویں پوچھت سے ٹھیک ہے دوستو نیکس پوچن ہے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ مہترمہ کس قریشی سردار کی بیٹی تھی تو درست جواب ہے اشام بن مغیرہ کی جو کہ ایک قریشی بڑے سردار تھے اور ان کی بیٹی تھی جن کا نام اشام بن مغیرہ تھا نیکس پوچن ہے آپ رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش کیا تھا درست جواب ہے تجارت آپ رضی اللہ عنہ تجارت کا کام یا تجارت کیا کرتے تھے نیکس پوچن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کتنی مرویات ہیں درست جواب ہے آپشن بی پانچ سو سینٹی مرویات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس سن ہجری میں شہید ہوئے تو درست جواب ہے تیس سن ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نیکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس جان کے موقع پر اپنا آدھا مال و املاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو درست جواب ہے غزوائے تبوک ٹھیک ہے دوستو نیکس پوچھنے بتائیں سن ہجری کس نے اجاد کیا تو درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بقیدہ طور پر سن ہجری کا آغاز کیا نیکس جی ہجری آٹھ میں مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی یہ بتائیں کہ عورتوں سے کس صحابی نے بیعت لی تو درست جواب ہے اپشن سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تو درست جواب ہے ستائیس سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام میں جب تاؤن کی وبا پھیلی تو یہ بتائیں کہ اس میں کتنے افراد جہاں باق ہوئے تو درست جواب ہے پچیس ہزار افراد اس بیماری کی وجہ سے جہاں باق ہوئے نیکس جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس سن ہجری میں خلیفہ بنے تو درست جواب ہے اپشن سی تیرہ ہجری میں خلیفہ بنے تو رائے ٹانسر کیا ہے ہمارا تیرہ ہجری نیکس جی اے اللہ اس کے سینے سے کینہ اور دشنی کو نکال دے اور اس کے سینے میں ایمان کا نور بھر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کس صحابی کے لئے فرمائی تو درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مطلق یہ دعا فرمائی جو کہ اللہ تعالی نے قبول فرمائی نیکس جی ازان کا آغاز کس صحابی کے مشورے سے ہوا تو درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ازان کا بقیدہ طور پر آغاز کیا گیا نیکس جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تو درست جواب ہے آپشن ڈی ابو لولو فیروز نامی شخص تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تئیس اجری میں شہید کیا یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جگہ کس نے فجر کی نماز بڑھائی ٹھیک ہے تو دوستو اس قویسچن کو ذرا دیکھ لیجئے گا اس میں ذرا تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے اور یہ میرے پاس رائٹ آپشن ہے وہ ہی آپشن سی حضرت زبیر بن العوام نے فجر کی نماز پڑھائی اور یہ کامٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس قویسچن کے مطلق نیکس جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کتنا رہا تو دوست جواب ہے اپشن ڈی ساڑھے دس سال دس سال اور چھے ماہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سلطہ سورہی خلیفہ کا مقد رہا نیکس جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انہو کا شجرہ نصب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ کریش کی شاک بنو عدی سے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آٹھمی پشت پر عدی کا نام آتا ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعذا بن ریعہ بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کاب بن لوئ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نامی پشت پر جا کر آپ کا سلسلہ نصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے نیکس مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحاب کو کہتے ہیں درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکس جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی درست جواب ہے نابشن ابو الحفظ ٹھیک ہے دوستو نیکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق کچھ سوالات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر بن خطاب قبیلہ قریش کی شاخ بن عدی قنیت ابو الحفظ پیشات سفارتکاری لقب فاروق عمر تریسٹ سال والد کا نام خطاب بن نفیل خلافت دس سال پانچ ماہ والدہ کا نام ہنتمہ عشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی جو کہ ایک بڑے قریشی سردار تھے تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مدینہ میں ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں نیکس جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا ٹھیک ہے تو دروس جواب ہے اس میں جو دروس جواب ہمارے پاس دیا گیا اس میں چار اپشن اپشن ہے دو نبوی اپشن بی ہے چھے نبوی اپشن سی ہے سات نبوی تو دروس جواب ہے چھے نبوی میں ٹھیک ہے جی نیکس نیکسے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی اس سمشیرہ کا نام کیا تھا جن ان سے پہلے مشربہ اسلام ہوئی تو آپشن اس میں جو ہمارا درست جواب ہے وہ ہے فاطمہ آپشن سی ہمارا رائٹ آنسر ہے نیکسے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ کے شوہر کا نام بتائیں جو آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے تو ان کا جو درست جواب ہے وہ ہے سائد بن زید نیکسے با جماعت نماز ترابی کا سلسلہ کس صحابی نے شروع کیا تو درست جواب ہے آپشن اے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے موزنوں اور اماموں کی طرح کس خلیفہ نے مقرر کی تو درست جواب ہے آپشن بی حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے نیکسے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے کون سی سورہ کی تلاوت سن کر اسلام قبول کیا تو درست جواب ہے آپشن سی سورہ تا کی تلاوت سن کر اسلام قبول کیا عہد فروقی میں ایرانیوں کے خلاف سب سے اہم جنگ کون سی تھی تو درست جواب ہے آپشن بی جنگ قادسیہ نیکسے جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے سیپہ سلار کون تھے درست جواب ہے حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں ایرانی سیپہ سلار کون تھا تو درست جواب ہے آپشن ڈی روستن نیکسے جنگ قادسیہ کب لڑی گئی تو درست جواب ہے چھ سو چھتی عیسی میں نیکسے جنگ قادسیہ کے پہلے دن کو کیا کہتے ہیں درست جواب ہے یومر ماس پہلے دن کو یومر ماس کہتے ہیں جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کو کیا کہتے ہیں تو دوسرے دن کو یوم اگوات کہتے ہیں یا اگواز کہتے ہیں نیکسے جنگ قادسیہ کے تیسرے دن کو کیا کہتے ہیں تو تیسرے دن کو یوم اماس کہتے ہیں نیکس پویشن نمبر 36 ہے جنگ قادسیہ میں کس صحاب کی جرائط اور بہادری نے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تو درست جواب ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپشن اے حضرت کاقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرائط نے فتح میں اہم کردار ادا کیا جنگ قادسیہ میں رستم نے باتچیت کا پیغام بھیجا تو مسلمانوں کی طرف سے کسے روانہ کیا گیا تو درست جواب ہے یہاں ہمارے پاس حضرت رابی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیجا گیا نیکسے جنگ جسر عہد فروقی میں لڑی گئی جسر کے معنی کیا ہے تو درست جواب ہے اپشن اے پول جسر کے معنی ہے پول یعنی بریج نیکس پسچن ہے ہمارا پوسٹن نمبر 39 ہے مارکہ جسر میں اسلامی لشکر کے قائد کے ہاتھوں مارکہ جسر میں اسلامی لشکر کے قائد کو ہاتھیوں نے رون دیا اور آپ شہید ہو گئے نام بتائیں تو درست جواب ہے ابو عبیدہ بن مصور سکیفی رضی اللہ تعالی عنہ کس فتح کو عرب مورخین فتال فتو کہتے ہیں تو درست جواب ہے اپشن بی فتح مورکہ نحامند ٹھیک ہے جی اپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے مارکہ نحامند کو مورکین ارب مورکین فتال فتو کہتے ہیں نیکس جی مارکہ نحامند میں مسلمانوں کا مقابلہ کن سے تھا تو اپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے ساسانی حکومت سے مارکہ نحامند میں اسلامی لشکر کے قائد اور فاتح نحامند کا نام کیا ہے درست جواب ہے حضرت نموان بن مکرن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس جنگ کے دوران اسلامی لشکر کے قائد خالد بن والید کو معذول کر دیا تو درست جواب ہے جنگ دا مکش اپشن بی ہمارا درست جواب ہے ٹھیک ہے جی یہ جنگ عہد فروب کی میں لڑی گئی اور اس جنگ کے دوران حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ نے معذول کر دیا جس اس فیصلے کو حضرت خالد بن والید نے باخوشی قبول کر لیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت خالد بن والید رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کی فتح قرار دیتے تھے جنگ دمکش میں حضرت خالد بن ولید کو معذول کر کے ان کی جگہ کس کو سپہ سلار بنایا گیا تو درست جواب ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کس کے دور میں فتح ہوا تو درست جواب ہے حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور فاتح مصر کس کو کہتے ہیں تو درست جواب ہے حضرت عمر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مجلس شورہ محکمہ جیل اور دیوان کس خلیفہ راشد نے قیم کیے تو درست جواب ہے حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ نے چنگے یرموک حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی یرموک کس کا نام تھا تو درست جواب ہے دریا نیکس پوشن ہے پوشن نمبر فورٹی نائن حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں کب توسیع کرائی تو درست جواب ہے آپشن ڈی ستارہ ہجری میں کروائی قوشن نمبر فیپٹی ہے جو کہ ہماری اس ویڈیو کا آخری قوشن ہے مردن شماری کا آگاز کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوا تو درست جواب ہے حضرت عمر فروب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا تو دوستو یہ ہماری ویڈیو کا آخری قوشن تھا ویڈیو پساند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گو اور جن دوستو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نہیں آنے والی معلومات ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے